آج کل کچھ لوگ جو چھوٹے بابوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں وہ چھوٹے بابوں کی مخالفت کر کے بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمارے بعض نادان لوگ ان کی ان باتوں کی وجہ سے چشم بوشی کر رہے ہیں ان بڑے مجرموں کی جانب سے کمال ان چھوٹے بابوں کو رگڑنا نہیں ہے یہ چھوٹے تو کچھ بھی نہیں ہیں گرد ہیں دھول ہیں ہمیشہ جو سرطان کا مین حصہ ہوتا اسے کاٹا جاتا ہے بڑے بابوں کے مسائل کو بڑے بابوں کے جرائم کو چھپا کر انسان موڈریٹ نہیں بن سکتا یاد رکھیں جب تک جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت ثابت کوئی اگر نہیں کرتا ان کے قاتلوں کو جب تک ظالم ثابت نہیں کرتا تو اس کی باتوں میں یہ آنا کہ وہ چھوٹے بابوں کا خلاف ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ بلکل سو فیصد غلط فہمی ہے اور فرق بازی کی باتیں کر کے بڑے بابوں کے جرائم کو نہیں چھپایا جا سکتا فرض یہ کر لیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کو ہم اگر اچھا کہتے ہیں تو ظاہر قاتل کو برا کہنا ہوگا تو کیا یہ فرق بازی ہے پس فرق بازی ختم کرنے کے لیے ایک صحابی کی بیوی کی عزت کو لوٹ لیا گیا اس پر خاموش ہو جائیں گے تو فرق بازی بند ہو جائے گی ایک صحابی کو کافر کہہ دیا گیا تو فرق بازی بند ہو جائے گی پھر یہ جو لوگ امام حسین کو خارجی کہہ رہے ہیں امام حسین کو برا کہہ رہے ہیں مولا علی کو کافر کہہ رہے تھے پھر ان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا جائے تو فرق بازی بند ہو جائے گی فرق بازی بند نہیں ہوتی فرق بازی بند ہوتی ہے غلط کو غلط کہنے سے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے بھی پیروکار رہیں گے یاد رکھیں